ملو گائز میں چور سننے لگا آپ کا بچہ بھی آٹیسٹک ہے ای ڈی ایس ڈی ہے اسے کوئی سائیکو بیہیورن ڈزارڈر ہے یافر کوئی اور سپیچ ڈزارڈر ہے ہیئرن ڈزارڈر ہے یہ چینل ویڈیو اور میں سب کچھ آپ کے لیے ہے تو چلیے بات کرتے ہیں مسٹر ابراہیم کے کمنٹ پر میں نے آپ سے پرامس کیا تھا اس پر ڈسکس کریں گے ضرور یہ بہت ہی انٹریسٹنگ کمنٹ ہے آپ کو سب دھیان سے پورا ویڈیو دیکھئے گا آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا it is a very beautiful کمنٹ محمد ابراہیم ملک ہے sir i have a question پہلے بچے کی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے یا سپیچ آتی ہے کیونکہ مجھے بولا گیا تھا کہ بچہ بات کرنا سٹارٹ کرے گا تو انڈرسٹینڈنگ بھی آٹومیٹکلی آ جائے گی is it right اس پہ ضرور بات کریں کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ بچے کی پہلے انڈرسٹینڈنگ آتی ہے یا سپیچ آتی ہے کیونکہ مجھے کسی نے بتایا کہ جب بچہ بولنا شروع کرے گا تو انڈرسٹینڈنگ آٹومیٹکلی آ جائے گی اس پہ بات کریں گے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے پوری دنیا میں فیڈا دیجئے مجھ سے کنسلٹ کرنے کے لیے 8168790299 میرے مبائی نمبر ہے پلس ڈائنگ ون انڈیا کا آئی ایس ڈی وڈ ضرور لگائیں اگر آپ انڈیا کے باہر سے کال کر رہے ہیں انڈین کانسلٹیشن 1000 انڈیا کے باہر سے کال کر رہے ہیں 3000 روپیز ایک آنٹ ٹانسور دے کر آپ کو میرا اپارنمنٹ ایزیلی مل جاتا ہے تو چلیے بات کرتے ہیں ابراہیم کے کمنٹ پر سو سب سے زیادہ اپارنمنٹ کیا ہے آپ ایک نورول بچے کو دیکھتے ہیں اسی سے ہی اس گراف کو بھی کمپیر کریں گے نورول بچے جب ڈیولپ کرنا شروع کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ شروع میں وہ کچھ کمانڈ آپ کی سمجھنا شروع کرتا ہے کیونکہ وہ اس میں کیوریسٹی ہوتی ہے مجھے لرن کرنا مجھے لرن کرنا مجھے لرن کرنا تو چھے مہینے سات مہینے آٹھ مہینے میں وہ آپ کی کمانڈز کو سمجھنے لگتا ہے اس کی سوشل سمائل کمپلیٹلی آجاتی ہے وہ آپ کو رسپانڈ کرنے لگتا ہے آٹھ مہینے میں وہ فنگر پوائنٹ کرنے لگتا ہے آپ اسے فین کہا ہے فین کہا ہے اوہ ایپل کہا ہے اوہ ایسا کرتے وہ بتانا شروع کرتا ہے یعنی وہ چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد کیا کرتا ہے وہ چیزوں کو ریپیٹ کرنا شروع کرتا ہے یہ بولو وہ بولو یہ کیا ہے مہنگو یہ کیا ہے کرتا ہے بٹ ایک چیز یاد رکھیں کہ اس بچے کی ساری سنسز پرفیکٹلی نارمل ہیں یعنی وہ جب اسے بتایا جا رہا ہے کہ مہنگو کیا وہ مہنگو کی شیپ کی طرف دیکھ رہا ہے وہ صرف برڈ مہنگو کو نہیں سن رہا ہے وہ مہنگو کی شیپ دیکھ رہا ہے وہ مہنگو کھاتا ہے مہنگو کو فیل کرتا ہے اس کے اداوہ اسے پتہ ہے کہ اس کو مہنگو بھوتے ہیں یعنی ہیئرنگ سٹیج سب چیزیں کمبائن ہو رہی ہیں شیپ کمبائن ہو رہی ہیں ساری سنسز مل کر کے کام کر رہی ہیں لیکن جو بچے جن کو پہلے سے اے ڈی ایش ڈ یا آٹیزم کی پرابلم ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کو جیسے اب آپ کو بولا گیا ہے کہ جب اس کی سپیچ آ جائے گی تو انڈرسٹینڈنگ آٹومیٹکلی آ جائے گی تو یہاں پر اس بچے میں جو نارمل ڈی ایش ڈ کے بعد نارمل ہونے بھی کوشش کر رہا ہے دونوں میں بہت ڈیفرنس آ رہا تھا ڈیفرنس کیوں ہوتا ہے کہ اے ڈی ایش ڈ میں پرابلم ہی ہی ہوتا ہے اٹینشن ڈیفیزٹ ہائیپر ایکٹیوٹی ڈیزارڈر ہے یعنی وہ اپنی ساری سنسز کو کلیکٹ کر کے کمیلیٹ کر کے کسی بھی چیز کی طرف نہیں جاتا آپ آلیں گے میں نے کئی سارے ایسے کلائنس دیکھے کئی سارے ایسے بچے دیکھے ہیں ابھی ریسنٹی وہ بچے آئے ہیں میرے سامنے جن کو دو سال تین سال چار سال سیکس سینٹرز میں تیرپی لے رہے ہیں ان کا سپیچ ڈیولپ ہو چکا ہے وہ سب کچھ بولتے ہیں لیکن وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو یہ پرابلم آتی ہے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کیے بغیر سپیچ کو ڈیولپ کرنا بلکل ایسا ہی ہے کہ آپ کسی فاؤنڈیشن کے بغیر بیلڈنگ بنا رہے ہیں فاؤنڈیشن کے بغیر بیلڈنگ تاش کے پتوں کی طرح گر جائے گی اور وہ کسی کام کے نہیں ہوگی اب وہ پیرنٹ بہت ڈیسٹیسفائیڈ ہوگے بچہ چھ سال کا ہوگیا سات سال کا ہوگیا تین سال سے تیرپی کر آ رہے تھے بچہ تو سب کچھ سمجھتا ہے بچہ تو سب کچھ ریپیٹ کرتا ہے سمجھتا ہے ریپیٹ کرتا ہے لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے سمجھ کے نہیں بولتا یعنی انڈسٹینڈنگ نہیں ہے تو آپ کو مجھے نہیں پتا یہ بات کس میں کہ یہ کیسے کہیے آپ کو سب سے پہلے کوشش کرنے چاہئے اگر آپ چھے مہینہ اگر آپ کا بچہ چھے مہینہ صرف انڈسٹینڈنگ ڈیورپ کرنے پر لگاتے یعنی اسے پتا ہونا چاہے کہ چیزیں ساری سینسز کو کونسنٹریٹ کر کے ساری سینسز کو کمیلیٹ کر کے وہ آگے کی طرف لرن کرے تو وہ بچہ ضرور اچھے سے آگے پروگرس کرے گا اس کا جب سپیچ آئے گا تو وہ پوری انڈسٹینڈنگ کے ساتھ آئے گا بچہ سکھ نومل بچے کرتا ہے لیکن اگر آپ اس بچے کو کھالی سپیچ پر بچہ بولتا نہیں یوزیلی لوگوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچہ تو بولتا نہیں اب بچہ بولتا نہیں آپ اسے بولنا سکھانا چاہتے بولو مینگو اس نے مینگو بول دیا بول اپل اس نے اپپل بول دیا بولو فین اس نے فین بول دیا لیکن وہ فین کو دیکھ کر کہ یہ اس چیز کو کو گرمی میں چلاتے ہیں فین سے ہمیں تھنڈی ہوا ملتی ہے تو یہ فین کے بارے میں وہ اوبر 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 آپ کھا ملے گا آپ ایسی بیلڈنگ بنائیں جس کے اوبر اچھی فاؤنڈیشن ہے یعنی بہت اچھی بیلڈنگ آپ کھڑی کر سکتے اسی طرح سے میں آپ کو یہ ہمیشہ سجیز کرتا ہوں انڈسٹینڈنگ پہ کام کرو انڈسٹینڈنگ پہ کام کرو جب انڈسٹینڈنگ سینل سے اسے سنا کہ اس کو پانی بولتے پانی بولتے وہ پانی بولتے آپ پانی بولتے سیٹسویکشن دیتے گا پاس لیکن وہ نومل بچے کی طرح پورے فوکس چیزوں کو اگر آپ اس سے پوچھے کہ آج سکول میں کیا ہوا تھا تو وہ آپ کو یہ بات ایکسپلین نہیں کر پائے گا کہ آج سکول میں کیا ہوا تھا جب کہ دوسرا بچہ جس نے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کیا ہو جا کے اویر ہو گا سکول کے انمان کو دیکھے گا ان سب چیزوں کو جو ایکٹیوٹیز پرسیب کرے گا اور پھر بولے گا تو زیادہ در سینٹر اس بارے میں رہی کیا آپ کے کمنٹ بہت ضروری ہے اس چینل کی پروگرس کے لیے میری پروگرس کے لیے اور میری کوالٹی کی امپروومنٹ کے لیے ڈینکیو بہ بائی